پیچھے ہم نے کھڑا کیا تھا رکشہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ خود کیسے آگے آگیا ہے یہ دیکھیں جناب رکشہ کا کیا ہار ہو گیا ہے گہرائی ہے یہاں پہ رکشہ نے رکھ جانا تھا پتہ ہی نہیں چلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے سائیڈ پہ تو دیکھا تو یہ رکشہ جناب کھائی میں گرہ ہوئی ہے تو اگر آپ ایسے کسی سفر میں نکلے تو پانی بھی ساتھ رکھیں پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی انسان کو اچھا ضرور اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ محمد صفدر آپ کی خدمت میں حاضر ہے امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے جہاں بھی ہوں گے خیر و حفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے تو جناب آج کی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے پیارا سا میسج آپ کے ساتھ شیئر کریں اب بھی جناب جانے لگے ہیں عثمان بھائی ہمارے بارے کزن ہیں دوست ہیں ان کے ساتھ سلم والی ہمارے سرگودہ کی ایک تصیل ہے اس کے ساتھ ایک گاؤں ہیں وہاں سے جناب والا انہوں نے گندم لی تھی وہ لینے جا رہے ہیں دیکھیں گے جناب راستے میں آج ہمیں کیا ماحول ملتا ہے اور راستے سے کوئی میسج ڈونڈیں گے جو دوستوں کے ساتھ شیئر انشاءال کریں گے تو جناب عثمان بھائی میرا بیٹ کر رہے ہیں فیلحال جناب نکل دیں تو جناب یہ کھڑے ہیں عثمان بھائی عثمان بھائی چلیں جلدی کریں یار میں نے نا پھر آپ نہیں بھی گندم اٹھانی ہے ہاں جی لے تیری ویڈیو باند گئی تو جناب یہاں پہ ہم نے بریک کی ہے یہ ہمارے گاؤں میں ٹینکی والا چوک کارپٹ روڈ آ رہا جناب سیدھا عثمان بھائی جناب بیٹھے ہیں گرمی میں پڑے پرشان ہیں انہوں نے لیٹ کر دی ہے تو یہ جناب تھا کمر بھائی ہمارا اپنے جناب دوست وہ بلکل بڑا گیا ہے یہ ہماری طرح ہی ہماری عمر کا بندہ ہے آہ تو اب یہاں ستھرہ جناب آگے نکلنے لگے ہیں شعب سے کچھ لینا تھا عثمان بھائی نے ٹاپیاں وغیرہ وہ لی ہیں تو اللہ تعالی جناب صاحب کے سفر آسان فرمایا ہم جناب گاؤں سے نکلنے لگے ہیں موسیقی 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 جنابے والا اب ہم سلہ ہماری روڈ پہ پچیس چک ہے اس میں سے نکل کر جا رہے ہیں یہ آکے ایک راستہ شورٹ اس پہ قابل نہ آئی بھائی جاؤ گا جنابے والا علاقہ غیر میں ہے کوئی پتہ نہیں اب ہم کس جگہ پہ ہیں اسمان بھائی کا رکشہ جو ہے ہیٹ کر گیا ہے اور یہ جناب پانی ڈال رہے ہیں سورج جی دیکھ لیں ہمارے جناب سار کے اوپر پھیر رہا ہے اسمان بھائی کیا ہوگا ہے رکشے کو رکشے تھوڑا ہیٹہ پہ ہو گیا تھا تو اس میں پانی ڈالنی لگا ہے ہاں ٹھیک ہے جیسے جناب ہمیں پیاس لگی ہے ہمارے لئے تو پانی یہاں پہ کوئی نظر آ رہا ایک اس سائیڈ پہ جناب نلکہ کھڑا ہوا ہے یہ تو جناب کوئی اتوار کی لیا گیا اس کو اہم ہی کھڑا ہے کوئی چیز نہیں ہے اس ساتھ میں یہ چھوٹی نیر ہے یہ ٹٹیر جا رہی ہے جناب اس سائیڈ پہ ہم نے جانا ہے راستہ پیچھے سے پوچھا تھا ایک بھائی سے یہ بھی آگے سڑک ہے اس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں جناب کدھر جا رہی ہے ویسے ہم اس سڑک سے آئے ہیں سلہ ہماری روڈ سے اترے ہیں ایک سو پچیس شمالی آتا ہے اس میں سے گزر کر اس روڈ کے اوپر جناب آگے فروکر روڈ آتا ہے فروکر روڈ کے پاس جہانے والا ہے گاؤں وہاں ہم نے جانا ہے یہ جناب نیر عثمان بھائی کا رکشہ کچھ تھنڈا ہو گیا ہے آ گئے ہیں جناب یہ جناب والا بیر کا درخت ہے اور اس کے اوپر جناب والا یہ دیکھے سیوائیاں ہم بچپن میں جناب اس کو کہتے تھے سیوائیاں اب کیا اس کا نام ہے یہ کوئی کنفرم نہیں اسمان بھائی آپ کو کچھ پتا ہے نہیں یار یہ دوائی میں جناب استعمال ہوتی ہے مجھے اب وہ یاد نہیں آرہا تو بیروں کے اوپر اکثر اور چارے کے اوپر بھی یہ چڑ جاتی ہیں دوستر یہ میرے پیچھے دیکھیں دنیا کا بڑا درخت ہے یا چھوڑا درخت ہے میرے علم میں نہیں لکھتا بورڈ کا درخت ہے بھٹی صاحب یہ کوئی حالت ہے رہا تجھے بھی نہیں پتا دیکھتے ہیں جناب یہ بورڈ بھی مجھے نظر آئی ہے بڑی کافی بڑی لگ رہی ہے شاید اب ایک ہے یا دو ہیں یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں تو جناب والا جاج ادھر رہے ہیں اب یہ ادھر کا تو سفر ختم نہیں ہوا میں نے کہا جو پھر راستے میں نکلے ہوئے ہیں تو راستے کا آپ کو وزٹ کراتے جاتے ہیں جو کچھ ملتا ہے وہ دکھاتے جاتے ہیں عثمان صاحب جناب چشمہ لگا کے میرے پیچھے پیچھے کون سا کون سا والا یہ دو ہیں یا عثمان بھائی یہ دو بڑے ہیں نہیں شاید پڑا ہوئے اسمان صدیان پرانا ہے اور پول وغیرہ کوئی نہیں ہے اب نکلتے ہیں آگے جناب یہاں پہ ہمیں کچھ نہیں ملا یہ بس دو بڑے ہیں اسمان صاحب چلیں وہ رستہ نہیں مل رہا جائے کا ہم یارو کوئی تو بتائے ہمیں یہ کہاں فس گہے ہم یارو بڑی صاحب بیٹھے ہیں کڑی چلا رہے ہیں کوئی کچھ نہ بتا رہے ہیں بڑی صاحب اب سننے ہی رہے ہماری بات کو اب کس کو بتائیں ہم اپنی بات کو بڑی صاحب میرے ساتھ وہ گے ہیں ناراض کہ تم لے کر آئے ہو ہمیں اس راستے پر تو جب میں بھی آیا تھا اس راستے پر اس وقت سڑک بالکل جی صاحب یارو اب ڈوٹ گئی تو کیا کروں میں تو جلتے ہیں جناب کسی صاحب روڈ پر بات کرتے ہیں جناب والا آج کچھ سمجھ ہمیں نہیں آ رہی کون سے گناہ کی پکڑ میں آگے ہیں نلکہ ہمیں جناب کہیں نہیں مر رہا ایک اور بھی راستے میں ملا اس میں بھی پانی نہیں تھا تو گلہ بڑا خوشک ہوا ہوا ہے بولنا بھی ہم مشکل ہو رہا ہے گرمی بہت ہے دعا کریں ہمیں کوئی نلکہ مل جائے عثمان بھائی بھی بڑے پرشان ہے پھر عاصف کے مارے عثمان بھائی کے ہوش اڑے ہوئے ہیں عثمان صاحب پانی کہیں نہیں مر رہا تو گلہ بھی خوشک ہو رہا ہے اور سفر میں ہمیشہ احتیاط کریں جہاں بھی آپ نکلیں اپنی وٹر بوتل ساتھ لے کے نکلیں تاکہ پانی کا مسئلہ نا آپ جیسے ہم لوگ اب ضلیل ہو رہے ہیں ہمیں پانی نہیں مر رہا میرا گلہ خوشک ہو رہا ہے بلکہ لیسے یہ ہے اور ہمیشہ یہ خیال رکھے کریں کہ جب بھی آپ سفر پہ کہیں نکلیں سمدر بھائی تو اپنا سمان پانی تو بالخصوص گرمی ہمیں ساتھ رکھیں ہمارے پاس سواری بھی تھی لیکن ہم جناب بھول گئے ہیں یہ بھی آپ کے لئے ایک بڑا ہی اہم میسیج ہے ہمیشہ آپ کا ہم سفر اچھا ہونا چاہیے اچھا ہم سفر کی طرف کہیں مجھے اپنی بیگم تو نہیں بنا کے لے جا رہا ہم سفر بنا کے لو جی خوشگوار موڑ میں ہی ہے بٹی صاحب آج بڑے ہی موڑ میں ہیں یہ جناب ایک نلکہ کھڑا ہے لیکن اس کی بھی ڈنڈی غیب ہے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں یہ تیسرا نلکہ دیکھ رہے ہیں جناب والا اس کی بھی ڈنڈی غیب ہے آپ کیا کریں گے عزمان صاحب ہمیں پانی نہیں مل رہا اب دیکھتے ہیں جناب اللہ خیر کرے کوئی نلکہ ہمیں مل جائے سفر بھائی پانی مل گیا آپ کو بڑا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اسمان بھائی یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے پانی سمجھیں آپ کافی مشکت اور محنت کے بعد سفر بھائی اور مجھے پانی مل گیا ہے سفر بھائی پانی پی رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ادھر پیچھے چلیں نا اس سائٹ پہ ادھر چلیں جناب عزمان بھائی آپ پانی پینے لگ گئے ہیں اللہ کا تیرہ لاکھ لاکھ شکر ہمیں پانی مل گیا ہے بڑی پیاس لگی تھی اور اس علاقے میں جناب والا پانی اتنا خاص میٹھا تو نہیں لگ رہا مجھے لیکن پانی پانی ہے تو یہ بہت بڑی رحمت ہے جناب اللہ پاک کی عزمان بھائی اب یہاں پی رہے ہیں بیٹھ کر وہاں پہ پانی میں آ کر بیٹھ کے ہوں کچھ حاصلہ آ گیا ہے یہ کوئی جناب فارم ہے میں بخیال میں مرگیوں کا انہوں نے جناب پولا رگایا ہوا ہے ماشاءاللہ جناب ان کو عجر دے اور ہم لوگ یہاں پہ گھوم چکے راستے کبھی نہیں پتا چال رہا تو ایسا ہے دوستو اگر کبھی آپ گھوم جائیں اتفاق سے تو اس صورت میں آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس صورت میں آپ کو اپنے گوگل کا استعمال کرنا چاہیے جس کے پاس گوگل نہ ہو اس کو بھی کسی سے پوچھ لینا چاہیے اب چلے آگے آگے بھی کافی سفر رہتا ہے جناب اللہ ہم پہنچ گئے ہیں فروکہ روڑ پہ یہ جناب فروکہ روڑ ہے اس پر چڑ گئے ہیں شکر ہے میرے مالک جناب پہنچ گئے ہیں یہ جہانے والا کوئی اڈا ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں بھائی ادھر پیچھے ہیں آ رہے ہیں اسمان بھائی کا بڑا برا حال ہوا پڑا رکشہ ہمارا پھیر گرم ہو گیا ہے رکشہ بھی دکھی سکھی ہے جیسے اسمان بھائی دکھی سکھی ہیں آئے آئے بھائی کو جناب بلا رہا تھا یہ جناب بہت بڑے حادثے سے اسمان بٹی صاحب کا رکشہ بچ گیا اللہ کا شکر ہے تو وہاں پہ جناب پیچھے ہم نے کھڑا کیا تھا رکشہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا یہ خود کیسے آگے آگیا ہے یہ دیکھیں جناب رکشہ کا کیا ہار ہو گیا ہے ہائے 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 اسمان صاحب اس کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے ہاں سے رکشہ چاڑی نہیں سکتا کیسے آ کیسے گیا آگے یہاں پہ جناب بھائی کھڑا تھا ایسے ہی آیا حالانکہ یہ گہرائی ہے یہاں پہ رکشہ نے رک جانا تھا پتہ ہی نہیں چلا ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے سائیڈ پہ تو دیکھا تو یہ رکشہ جناب کھائی میں گرہ ہوا ہے کنڈیاں دا کوئی نہیں ہے نورولا یہ دیکھیں جناب یہاں پہ گرہ ہوا تھا شکر اللہ کا جناب نکل گیا ہے یہ جناب واقعی دوست کہہ رہے ہیں جناب جنات جنات کا کام ہے اسمان بھائی کے وہ جنات میں گھیر لیا ہے رکشہ ماشاءاللہ اسمان بھائی کا بڑا سارا رکشہ کو پکڑ دیا جانا جنات نے اللہ نے رکھ لیا شکر الحمدللہ آج بڑی مشکل سے جناب بچا ہے جنات جادو ہے اسمان بھائی ہمارے نبی پہ نہیں جادو ہوا جنات ہے جناب ہم چائے پی رہے ہیں پہلے ہم نے پانی پیا ہے ادھر پانی پی رہے تھے تو رکشہ آگے بھاگ گیا ہے اب گیر میں کیا ہے پیچھے تو لگایا نہیں اب کئی پیچھے ہی نہ آجائی تو آپ چائے پیتے ہیں پھر جناب گندم لے کر نکلتے ہیں جناب ہم جا رہے ہیں جناب جہاں سے گندم اٹھانی ہے وہاں پہ چائے وغیرہ پی لیے بسم اللہ یاللہ خیر اس جنب پہ جناب کہہ رہے تھے کچھ دوست کے پرانے گھار تھے کچھ جنات وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اس نے چاہت دکا دیا رکشہ ان کو پیارا لگاؤ میں اٹھیں اٹھیں جاما ہوا دے نال اسمان بھائی تو ڈرنا ہی ہے اسمان بھائی کے رکشے کو تکا جو لگا ہے یہ جناب دھیرے پہ پہنچ گیا ہے یہاں پہ ہی جناب کہیں دانے اٹھانے ہم نے اسمان صاحب کو آج رکش نے لکھ دیئے پتہ نہیں سکھا کب دکھاتا اس کو اب ڈر پنچر ہو گیا جناب ہم چل پڑے ہیں واپس کی طرح ماشاء اللہ اللہ تعالی جناب صاحب کے سفر آسان فرمائے یہ جناب بڑی نہر ہے اور اسمان بھائی کو نلکہ مل گیا اور یہاں پہ پانی جناب والا بہت ہی مزے کا مٹھا ہے اس وقت جناب ہم ہیں 29 موڑ یہ روڑ جو ہے یہ ہمارے گاؤں کی طرف سرگودہ کی طرف جا رہا ہے جناب 29 چک ہے اس سائیڈ پہ اور آگے یہ روڑ جا رہا ہے جناب والا سلم والی شہر کی طرف اسمان صاحب آپ پیاس بجھا رہے ہیں ہم بھی تھوڑی سی بجھا لیں چلو جی چلو جی چلو جی پچھرا مزانگ دو بھائی چوک مون مارکیٹ بٹی صاحب مجھے لیتے جاؤ یار جی تو جناب والا آپ گاؤں کے نزدیک بلکل جناب پہنچ گئے ہیں گرمی جناب والا بہت زیادہ ہے ہم جناب بریک ہم نے لگائی ہے نیر کے پاس اسمان صاحب جناب یہ دیکھیں میرے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ہمارے گاؤں کی طرف ہم نے آپ گاؤں کی طرف مڑ جانا ہے تو میں نے کہا جناب ویڈیو کو اینڈ کرتے جائیں آج کی ویڈیو میں جناب والا ہمیں دو تین میسیج ملے ہیں اسمان بھائی ذرا آ جائیں ادھر یار ایک تو اسمان بھائی کو بھی جناب دھکا لگا کر چلانا پڑتا ہے اسمان بھائی آج کی ویڈیو میں آپ کو کیا میسیج ملا ہے زلالت کا میسیج ملا ہے زلالت کا میسیج کیسے آپ الٹے پھلٹے رستوں سے لے گئے ہیں مجھے اتنا زلیل ہوا ہوں بس کچھ نہ پوچھیں بھائی میں ہی تو اس وقت طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے اور آپ دوست ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا سفر کیسا لگا کمانڈس باکس میں ضرور بتائیے گا اور سبدر بھائی کی بھی بڑی مربانی تپش ہے جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکلنا اتنے ناظرک ہیں وہ پساند نہیں کرتے لیکن ان کی مربانی ہے وہ میرے ساتھ آئے میں تاہی دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور آباد رکھے آمین آمین تو جناب والا آج کی ویڈیو میں میسیج ہمیں کیا ملا ہے کہ ہماری پنجابی میں ایک کہاوت ہے بڑے جو ہے بزرگ ہیں نا سیانے وہ کہتے تھے وہ شارٹ کٹ آیا تو اس کا ٹائم کا کوئی کنفرم نہیں ہے اگر سیدھا سیدھا آیا تو وہ اب ہی آیا آئے میرے ساتھ ایسا ہی ہوئے بھائی تو غلطی جناب والا زیادہ جو تھی نا وہ میری تھی میں اس راستے پہ کافی عرصہ پہلے گیا ہوا تھا تو عثمان صاحب کو میں ہی دھکیل کر اس راستے سے لے گیا تھا اس ویڈیو میں میسیج ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر آپ کئی سفر پہ نکلے ہیں تو کوشش کریں سیدھا راستہ جو ہے نا اس پہ چلیں شارٹ کٹ کو کوشش نہ کریں شارٹ کٹ نکلنے کی شارٹ کٹ میں یہ ہوتا ہے کہ کیا پتہ آگے کیا کیا رکاوٹ آپ کو آ سکتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی کے بجائے مشکل میں پڑھ سکتا ہے تو دوسرا ہمیں میسیج جناب والا یہ ملا کہ ہم نے جناب غلطی کیا کر لی کہ اتنی گرمی اور اوپر سے ہمارے پاس وسائل بھی جگہ بھی تھی کہ پانی ساتھ رکھ سکتے تھے ہم نے پانی بھی ساتھ نہیں رکھا اور راستے میں ہمیں پانی کی بڑی پرابلم ہوئی اگر مشکل سے جا کے ہمیں جناب پانی ملا تو اگر آپ ایسے کسی سفر میں نکلے تو پانی بھی ساتھ رکھیں پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس کی انسان کو اشد ضرورت ہے امید کرتا ہوں آج کی بھی جناب کچھ باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی اچھی لگی ہیں کیونکہ جناب آپ کو اپنے علاقے کا وزٹ کرایا وہ بھی اچھا لگ ہوگا اگر اچھی لگے کوئی بات کوئی چیز تو چینل کو سسکرائب کے جگہ ویڈیو کو لائک کے جگہ عثمان بڑی صادر بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ